دوسری جانب ترکی کی کابل ائرپورٹ کا دفاع کرنے کی دوبارہ پیش کرس امریکی اقواز کے انخلاق کے بعد کابل ائرپورٹ کے دفاع کے لیے تیار ہیں ترک صدر نے کہا کہ تالبان رنماؤں سے باتچیت کے لیے راضی ہیں کابل ائرپورٹ سکیٹیجک طور پر اہمیت کا حامل ہے دیگر ممالک کی صفارتی موجودگی کے لیے ائرپورٹ کی حفاظت ضروری ہے ترک صدر کی کابل ائرپورٹ کا دفاع کرنے کی دوبارہ پیش کرس تالبان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تسلیم کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اردوان نے بتا دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ان کا ملک ابھی بھی اپنی پیش کرس پر قائم ہے تالبان کے قبضے کے بعد اب ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے اور ہم اپنے منصوبے ان نئی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں تالبان رنماؤں سے باتچیت کرنے کے لیے راضی ہیں ہم کسی طرح کے بھی تعاون کے لیے تیار ہیں تالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے ترک میڈیا کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ترک فوجوں کی موجودگی نئی افغان حکومت کے ہاتھ عالمی سطح پر مضبوط بنانے میں مدد کرے گی صدر اردوان نے کہا کہ تالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے ان کے موتدل اور مصبت بیانات خوش آئیں گے ترکی افغانستان میں بسے ترک النسل عوام کے تحفظ اور ملکی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے اردوان کا کہنا تھا کہ ہماری فوج کو افغانستان میں اجنبی نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی فوج نے وہاں اپنی طاقت کا استعمال کیا یہ کہہ دوں کہ ہماری فوج نئی افغان حکومت کے عالمی سطح پر ہاتھ مضبوط کرنے میں مدد دے گی افغانستان میں خواہ جس کی بھی حکومت کو ترکی اپنے اہد وفا اور برادرانہ تعلقات کے احترام میں افغانستان کی مدد کرتا رہے گا